اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرف خان ویلوگز ای ہوپ میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی بلکل ٹھک ٹھاک ہوگی اور آج کے ویلوگ میں میں بتاؤں گی کہ میری پیاری پیاری بہنیں جن کے ہاتھ برتند ہونے کی وجہ سے یا گھر کے کام کرنے کی وجہ سے یا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں سکن ڈرائے ہو جاتی ہے ہاتھ خردرے ہو جاتے ہیں کامپلیکشن خراب ہو جاتا ہے رنکلز پڑھنے لگ جاتے ہیں اور اپنی عمر سے دس سال بڑی عورت کے ہاتھ دکھنے لگ جاتے ہیں تو آج کے ویلوگ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ بہت ہی کم پیسوں میں بلکہ اپنے گھر میں موجود چیزوں سے ہی اپنے ہاتھوں کے یہ سارے پرابلمز کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں پر تو میں یہ ٹریٹمنٹ کرتی ہی رہتی ہوں مگر میں نے سمیہ کے ہاتھوں پر دو مہینے پہلے یہ ٹریٹمنٹ کرنا شروع کیا تھا سمیہ کے ہاتھ بلکل پہلے اس طرح کے تھے جیسے یہ آپ کو میری دوسری ہیلپر کے دکھائی دے رہے ہیں تو میں تو بلکہ اپنی ہیلپرز کو سمجھاتی رہتی ہوں کہ بیٹا تم لوگوں کی شادیاں ہونی ہیں اپنا خیال رکھا کرو اپنی سکن کا ہاتھوں پیروں کا خاص طور پر خیال رکھا کرو جس طرح میں اپنی بیٹی کو سمجھاتی رہتی ہوں اسی طرح میں ان کو بھی سمجھاتی رہتی ہوں تو سمیہ کے ہاتھ صرف دو مہینے کے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گئے ہیں اب میں اپنی اس ہیلپر کے ہاتھوں پر یہ سارا ٹریٹمنٹ کروں گی اچھا سمیہ کا جو ٹریٹمنٹ ہے نا وہ میں نے صرف اپنے ہاتھوں سے ایک باری کیا تھا پھر میں نے سمیہ کو سکھا دیا تھا اس کو ساری چیزیں بھی لا دی تھی یہ اب خود ہی کر لیتی ہے اسی طرح یہ جو میری دوسری ہیلپر ہے اس کو میں آج سکھا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ ولوگ کو شوٹ کر لیا جائے اور آپ لوگوں کو بھی یہ انفرمیشن دی جائے تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ پتا چل جائے کہ میں اپنے ہاتھوں کا خیال کس طرح سے کرتی ہوں جس طرح سے میں اپنے ہاتھوں کا خیال رکھتی ہوں سیم بلکل وہی چیزیں میں آج اپنی ہیلپر کے ہاتھوں پر اپلائے کروں گی آپ لوگوں نے بھی بلکل سیم پروسس اور سیم پروڈکٹس فالو کرنی ہے اگر آپ نے کسی کے کامپلیکشن کا یا سکن ٹیکچر کا اندازہ لگانا ہے نا تو آپ اس کے ہاتھ اور پاؤں چیک کیا کریں سب سے پہلے اگر اس کے ہاتھ اور پاؤں کا کامپلیکشن اچھا ہے سکن ٹیکچر اچھا ہے it means کہ اس کی سکن اچھی ہے وہ بندہ اپنی سکن کا خیال رکھتا ہے کیونکہ فیس کو تو میک اپ سے بھی کور کر لیا جاتا ہے فیس کو ڈیفرنٹ فیشلز وغیرہ کرا کر پریزنٹیبل بنا لیا جاتا ہے بٹ ہاتھوں اور پیروں کو بہت ساری خواتین بہت اگنور کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہاتھ اور پیر بلکل بھی پریزنٹیبل نہیں ہوتے کسی فنکشن میں جانا ہو ایونٹ میں جانا ہو جوتا پانچ ہزار کا پینا ہوئے مگر اگر پاؤں ہی اچھا نہیں ہے تو وہ جوتا بھی بتصورت دکھائی دیتا ہے اینی ہاؤ کم ٹو دو پوائنٹ سب سے پہلے ہم نے جو سٹارٹ لینا ہے وہ ہم نے لینا ہے شوگر سکرب سے یہاں پر میں نے تقریباً چار چمٹ شوگر کے لے لیا تھے اور اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا آپ ساتھ سے آٹھ چمٹ شوگر کے اکٹھے گرائنڈ کر لیں اور کسی ڈبی میں ڈال کر رکھ لیں ڈیلی جتنی ضرورت ہو اتنا نکال لیا کریں یہاں پر میں نے گرائنڈ کی ہوئی شوگر میں ڈالا ہے جی کوکونٹ آئل کوئی بھی کوکونٹ آئل آپ لے لیں اور شوگر اور کوکونٹ آئل کو مکس کر کے تھک سے ٹیکسچر کا ایک سکرب بنا لیں یہ مکسچر اتنا تھک بھی نہیں رکھنا کہ آپ کو اپلائے کرنے میں یا مساج کرنے میں مشکل ہو اگر آپ کو تھک لگتا ہے تو مزید کوکونٹ آئل شامل کریں اور اس کو اس قابل بنائیں کہ آرام سے اس کو اپلائے کر سکیں اور اس کا مساج کر سکیں شوگر سکرب کا تو آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ یہ سکن کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے شوگر سے سکرب کرنا چاہیے بٹ کیوں کرنا چاہیے یہ آپ کو شاید نہ پتا ہو آج میں بتا دیتی ہوں دیکھیں شوگر جو ہوتا ہے یہ نیچرل سورس ہوتا ہے گلائیکولک ایسٹ کا کیونکہ شوگر بنتی ہے گنے سے اور گنہ جو ہے وہ نیچرل سورس ہے گلائیکولک ایسٹ کا گلائیکولک ایسٹ کا کیا کام ہوتا ہے گلائیکولک ایسٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سکن کی جو رف لیئر ہے اس کو ہٹاتا ہے اور آپ کی سکن کو سمودھ کرتا ہے اندر سے نا سمودھ اور اچھی والی سکن آپ کی باہر لے کر آتا ہے اس کے علاوہ گلائکولک ایسڈ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے اسی لیے اگر آپ شگر سکرمز یوز کرتے ہیں اپنی باڈی کے لیے اپنے ہاتھوں پیروں کے لیے تو آپ کی سکن جو ہے وہ ری ہائیڈریٹ ہوتی ہے اور سکن کا ٹیکسچر بہت سمودھ سوفٹ اور پنکیش ہو جاتا ہے یاد رکھئے گا کہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ نے آج کیا اور آج ہی آپ کے ہاتھ گورے چٹے ساف ستھرے ہو گئے نہیں یہ آپ کو ڈیلی کرنا پڑے گا لگاتار کم از کم دو مہینے تک اور پھر آپ اس کو جب تک چاہیں کنٹینیو رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا قطع کوئی نقصان نہیں ہے ہاں اگر آپ کو فوری طور پر ریزرٹس چاہیے تو اس کے لیے تو بہت یوٹیوب ویڈیوز ہیں آپ کہیں سے بھی کوئی بھی ٹوٹ کا کوئی بھی مکسچر کلو بی ویڈ درمو ویڈ اور پتہ نہیں کون کون سے ویڈ ملا کر لگا سکتے ہیں اس سے فور در ٹائم بینگ آپ کی جو سکن ہے وہ تھوڑی سی بیٹر ساؤنڈ کرتی ہے لائک کمپلیکشن تھوڑا سا بیٹر لگتا ہے بٹ جب آپ وہ چھوڑتے ہیں تو آپ کا کمپلیکشن مزید خراب ہو جاتا ہے اور سکین آپ کی اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے سو میں کبھی بھی آپ کو وہ والی کریمز ریکمینڈ نہیں کروں گی اچھا آفٹر دائٹ جب آپ نے شوگر اور کوکونٹ آئل کا مساج کر لیا آفٹر دائٹ آپ نے لینا ہے دہی اور دہی کوئی بات نہیں اگر دو تین دن کا پرانا بھی گھر میں پڑا ہوا ہے بس آپ نے دہی لینا ہے اور دہی سے اپنے ہاتوں پر اچھے سے مساج کر لینا ہے خاص طور پر آپ نے اپنے نکلز کو بہت اچھے سے مساج کرنا ہے کیونکہ نکلز کو ہم سپیشلی اگنور کر دیتے ہیں سمٹائمز ہاتھ ہمارے گورے اور صاف ہوتے ہیں بٹ نکلز ہمارے کالے رہ جاتے ہیں تو جو بھی پروڈکٹ آپ نے اپلائے کرنا ہے نکلز کو سپیشلی آپ نے فوکس کرنا ہے نکلز کو اگنور نہیں کرنا اچھا اب دہی ہم کیوں یوز کر رہے ہیں کیونکہ دہی میں نیچرل لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے اب لیکٹک ایسڈ کیا کرتا ہے لیکٹک ایسڈ کے بسیکلی دو کام ہوتے ہیں نمبر ون یہ ہماری سکن کو ایکسفولیٹ کرتا ہے اور نمبر ٹو یہ سکن کو نرش کرتا ہے اچھا ابھی بہت ساری خواتین جو میرا ولوگ دیکھ رہی ہوں گی نا تو وہ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ یار کیا عذاب ہے گھر کے اتنے کام ہوتے ہیں تو روز اب یہ ایک اور عذاب ہے کہ اس کو بھی لازمی کرنا ہے یہ آپ لوگ میری بات سنیں جتنی بھی خواتین ہیں خوبصورتی ان کا حق ہے بہت ساری خواتین بہت پیاری ہوتی ہیں مگر گھر کے کاموں میں مگن ہو کر نہ اپنا ستیا ناس ہی کر لیتی ہیں ہر چیز میں نہ محنت ریکوائیڈ ہوتی ہے تو اتنی سستی اچھی نہیں ہوتی اوکے جی اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اگر آپ کے ہاتھوں کی حالت اور کامپلیکشن بہت زیادہ خراب ہے تو آپ نے شوگر اور دہی والا جو سٹیپ ہے وہ ڈیلی کرنا ہے لیکن اگر آپ کے ہاتھ اتنے خراب نہیں ہیں تو پھر آپ دو دن بعد وہ والا سٹیپ کر لیا کریں ٹھیک ہے بٹ یہ جو سٹیپ ہے جس میں آپ نے مکھن اور آلیو آئل یوز کرنا ہے یہ آپ نے صرف رات میں یوز کرنا ہے اور یہ ڈیلی ہر رات کو یوز نہیں کرنا بلکہ ایک رات آپ یہ یوز کریں گے اور اگلی رات آپ نے کیا یوز کرنا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے لے لینا ہے جی تھوڑا سا مکھن کوئی بھی مکھن جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہو وہ مکھن آپ نے لے لینا ہے اچھا یا تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مکھن اور آلیو آئل کو کسی پیالی میں ڈال کر مایکرو ویف کر لیں ہلکا سا مجھ سے اتنا تردد ہوتا نہیں ہے تو میں تو تھوڑا سا مکھن اپنی ہتیلی پر لے لیتی ہوں اس میں تھوڑا سا آلیو آئل ڈالتی ہوں مکس کرتی ہوں مکھن خود ہی میلٹ ہو جاتا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں پر لگا لیتی ہوں مکھن آپ نے بلکل تھوڑا سا لینا ہے یہاں پر میں نے تھوڑا سا زیادہ لے لیا تھا بلکل آپ نے تھوڑا سا لینا ہے اس میں تھوڑا سا ہی آپ نے آلیو آئل ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر اچھی طرح سے اپلائی کر لینا ہے اور تب تک اپنے ہاتھوں پر مساج کرتے رہنا ہے جب تک کہ وہ اچھی طرح سے ایبزورب نہ ہو جائے خاص طور پر اپنے نکلز کو تو بہت اچھے سے مساج کرنا ہے یہ سٹیپ آپ نے رات کو کرنا ہے بٹ ایک رات کرنا ہے اور ایک رات نہیں کرنا ہے مکھن اور آلیو آئل ہاتھوں پر اپلائی کرنے کے بعد اور اچھی طرح مساج کرنے کے بعد آپ نے اسی طرح سے سو جانا ہے اگر آپ کے پاس گلاوز ہوں تو گلاوز پہن لیں جیسے وولن گلاوز ہوتے ہیں یا فیبرک گلاوز ہوتے ہیں وہ پہن لیں تاکہ آپ کے لئے ہاف وغیرہ گندے نہ ہوں صبح اٹھ کر اپنے ہاتھوں کو کسی اچھے ہینڈ واش سے واش کر لیں اچھا تو یہ تو ہوا وہ سٹیپ جو ایک رات آپ نے اپلائے کرنا ہے اب نیکسٹ رات آپ نے کیا اپلائے کرنا ہے وہ بھی دکھاتی ہوں میں آپ کو اگلی رات آپ نے ایسے کرنا ہے کہ کوئی بھی لوشن کوئی بھی کریم کوئی بھی ایسا مویسٹرائزر جو آپ اپنے ہاتھوں کے لئے یوز کرتے ہیں آپ نے وہی مویسٹرائزر لینا ہے اور اس میں آپ نے فیرن لولی مکس کر دینا ہے اور مویسٹرائزر اور فیرن لولی کا جو مکسچر ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر اچھی طرح سے مساج کر لینا ہے یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کروں گی کہ اگر آپ فیرن لولی نہیں یوز کرنا چاہتے تو کوئی بھی نائٹ کریم میں نے بہت بار اپنے ولوگز میں آپ لوگوں کو نائٹ کریمز بتائی ہوئی ہیں کچھ آپشنز میں آپ کو دے دیتی ہوں نائٹ کریمز کے کچھ آپشنز آپ ان میں سے کوئی بھی نائٹ کریم جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں ایزیلی وہ آپ لے سکتے ہیں اور آپ اپنے مویسٹرائزر میں تھوڑی سی نائٹ کریم شامل کر کے ڈیلی اپنے ہاتھوں پر اپلائے کر سکنے اچھا میکس ڈیف کا میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ میکس ڈیف اگر آپ فیس پر اپلائے کریں گے تو اس کے ریزلٹس کوئی خاص نہیں ہیں بھٹ اگر آپ یہ اپنے ہاتھوں پر اپلائے کریں گے تو تب اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں جو میری بہنیں نائٹ کریمز افورڈ نہیں کر سکتی وہ سمپل فیرن لولی لے لیں اور فیرن لولی کو اپنے ڈیلی مویسٹرائزر میں میکس کر کے اور وہ آپ اپلائے کریں تو بس یہی کچھ آپ نے اپلائے کرنا ہے یہ اتنا کوئی ٹائم کنزیومنگ یا اتنا کوئی محنت والا کام نہیں ہے اگر اپنی سکن کا خیال کرنا ہے تو تھوڑی بہت محنت تو آپ کو کرنی ہی پڑے گی ہاتھوں میں رنگز یا بریسلٹس یا چوڑیاں تب ہی اچھی لگتی ہیں جب ہاتھ جازبے نظر ہوں ہاتھوں کو جازبے نظر رکھنے کے لیے تھوڑی سی محنت تو بنتی ہی ہے تین ایج گرلز ہوں یا کالج گوئنگ یا پھر ایڈالٹس سب یہ ریمیڈیز یوز کر سکتے ہیں ان ریمیڈیز کا کسی بھی طرح سے کوئی نقصان نہیں ہے جب تک جائیں استعمال کریں اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شوگر سکراب اور دہی کا جو مساج ہے یہ میں صرف ہفتے میں ایک بار کرتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے میری سکن کو اتنا زیادہ ضرورت نہیں ہے اس چیز کی بٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سکن بہت خراب ہوئی ہے بہت رنکلز آئے ہیں بہت ڈرائے ہیں کمپلیکشن بہت خراب ہوا ہے نکلز بہت ڈارک ہیں تو آپ یہ ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں اور آلٹرنیٹ ڈی پر بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی وہ میں نے آپ کو بتائی دیا ہے کہ مکھن اور آلیو آئل وہ آپ نے ایک رات استعمال کرنا ہے اور دوسری رات آپ نے نائٹ کریم یا فیرن لولی اپنے ماشرائزر میں مکس کر کے لگانی ہے میں نے بہت ڈیٹیل میں اب آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں اور بار بار اس لیے بتائی ہیں کہ سب کچھ اتنا ڈیٹیل میں بتاتی ہوں پھر بھی بار بار کومنٹس میں لوگ وہی چیز پوچھ رہے ہوتے ہیں جو میں ویڈیو میں آل ریڈی بتا چکی ہوتی ہوں جن لڑکیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں اور ابھی شادی میں دو تین ماہ کا ٹائم ہے وہ بھی یہ ابھی سے سٹارٹ کر سکتی ہیں تو شادی تک آپ کو بہت اچھے ریزارٹس مل جائیں گے جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی جادو نہیں ہے so don't expect کہ پانچ دن کے اندر یا دس دن کے اندر کوئی جادو ہو جائے گا اور ہاتھ چمکدار شائنی سکن ٹیکسچر بہت اچھا ہو جائے گا نہیں سبر سے کام کرنا ہے ریگلرلی کرنا ہے اور کم از کم تین چار مہینے تک کرنا ہے بہت اچھے ریزارٹس ملیں گے آپ کو یہ میری خود کی گارنٹی ہے کیونکہ میں اپنے ہاتھوں پر یہ سب کچھ کرتی رہی ہوں سالہ سال سے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے آپ لوگ بھی بس آج سے سٹارٹ کریں دیکھئے گا آپ کے ہاتھوں کے جو بھی مسئلے ہیں جیسے ڈرائنس کا کھردرے پن کا رنکلز کا یا پھر کمپلیکشن کا یہ سارے مسئلے آپ کے ہاتھوں کے دور ہو جائیں گے اور اپنی ہیلپرز کے ہاتھوں پر میں نے سٹارٹ کر دیا ہے انشاءاللہ پورے ڈیڑھ مہینے کے بعد میں ریزلٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بس جی یہ تھا میرا آج کا ولاغ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو میرے ولاغ کو لائک کریں چینل پر اگر فرس ٹائم آئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ کا لنک میں ڈال رہی ہوں ڈسکرپشن میں مجھے ہم فالو کر لیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ